بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نئی ویڈیو کے ساتھ مقصود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج میں آپ کو سیکنڈ مشک کراؤں گا جیسا کہ آپ کو پہلے پڑھایا تھا بیسکس پڑھایا تھی کورین لینگویج کی تو آج میں اس کا مشک نمبر ٹو کراؤں گا تو اس کی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ پریکٹس کر لی ہوگی آپ کو یاد ہو گیا ہوں گے وہ حروفت حجی اور واولز آج میں آپ کو مزید لفظ بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آئیے آپ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اچھا تو جیسا آپ لوگوں کو پڑھایا تھا بیسکس یہ حروف تحجی ہیں کھیک نین دیگت ریل میم کھیب شیعت ایونگ اور جیت یہ کے کی آواز این کی آواز نکالتا ہے یہ ڈی اور ٹی کی آواز آر اور ایل کی آواز ایم کی آواز بی اور پی کی آواز ایس کی آواز آئی این جی کی آواز جی اور جے کی آواز ایسے ہی یہ ہیں واولز آ یا او یو او یو او یو تھوڑا سا کھینچ کے اے اور ای ٹھیک ہے یہ ہیں اب اس کا ہم نے بنانا ہے کہ ان کے الفاظ کیسے بنیں گے اب بالفرض ایک لفظ ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمپل پڑھانے کے چکر میں ہوں کہ آپ کو لفظ بنانا آجائے اب ایک لفظ ہے پاکستانی ایک مثال ہے نا جانا ٹھیک ہے اب ہم نے ادھر سے ٹھیک ہے نا جی کا لفظ ڈھونڈنا ہے تو یہ مل گیا ہمیں یہاں پہ اس کے بعد یہ آ جائے گا جیت ٹھیک ہے اب آگیا الف تو الف کا ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے جا ٹھیک آگے آگیا این نون این اچھا یہاں پہ آگیا نین یہ لکھ لیا ہماری ٹھیک ہے پھر نون الف نا آ آگیا یہ جانا بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی یہ لفظ بنتے ہیں یہ چھوڑے شارٹ پہ ہو جاتے ہیں جیسے کھیاک ہے تو یہ کھیاکی آواز نکالے گا تو ہم نے اس کو ہی لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے مختلف الفاظ ہیں تو اسی کے حساب سے یہ ایک لفظ ہے کورین زبان کا کھا دا یہ آگیا یہ آگیا پھر یہ آیا اور پھر یہ آیا کھا دا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے گو یہ لفظ بنانا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اگر بالفرض یہی لفظ ہے اس کے ساتھ ہم یہ سارے پڑھتے ہیں تو کیا بنے گا یہ بن جائے گا کھا یہ بن جائے گا کھایا کھو کھو یہ زبر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بن جائے گا کھو کھو ٹھیک ہے اچھا یہ اب یہ دو الفاظ ہیں یہ دیکھ لیں یہ یہ او 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 یو او یو یہ چاروں الفاظ جو ہے نا یہ منشن کر لیں کہ یہ ہمیشہ نیچے آئیں گے کسی بھی لفظ کے ہمیشہ اسے کہتے ہیں لیٹے ہوئے الفاظ یہ جیسے یہ لائن لگی ہو نا نیچے یہ لیٹے ہوئے الفاظ کہتے ہیں یہ ہمیشہ نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی یہ کھو بن جائے گا کھےوا کھو سادہ ٹھیک ہے ایسے ہی کھو کھو بن جائے گا ٹھیک ہے اور ایسے ہی کھو اور کھو کھو ٹھیک ہے اب یہ آ گیا یہ یہاں آئے گا لیٹا ہوئے نا یہ بھی یہ بھی لیٹا ہوئے نا کھی اور یہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا کھی کھے یہ کھی ٹھیک ہے ایسے ہی یہ الفاظ چلتے ہیں انہی سے بنتے ہیں اب ہم کچھ کورین الفاظ بنائیں گے یہ کوئی اتنا بنانا مشکل نہیں ہے جو آپ سوچتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کچھ شاید بہت مشکل ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک لفظ ہے مو موجہ موجہ ٹھیک ہے یہ کورین کورین زبان کا لفظ ہے یہ وہی یہ جو میم اچھا اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں یہ 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 آسان ہو جائے گا آپ کے لئے میرے خیل شاید اردو سے زیادہ یہ آسان ہو جائے گا اب ہم نے ایم ڈھونڈا ہے ایم ڈھونڈا تو ہمیں یہ ملا ٹھیک ہے میم اب او او ہمارا یہ کھڑا ہے یہ ہوتا تو او ہوتا یہ ہے ہمارا او تو کیونکہ یہ لیٹا ہوا تو نیچے آئے گا بس یہ ذہن رکھنا جو لیٹے ہوئے ہیں جیسے یہ 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 اور یہ نیچے آئے تو یہ یہ لکھ دی ہم اب آگے ج ج ہم نے کانا سے ڈونڈا یہ کھڑا ہے جیت یہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے آگے آگیا اے یہ ہمارا یہ کھڑا ہے موجہ یہ لفظ کوری زبان کا بن گیا موجہ یہ کہتے ہیں ہیٹ کو سوری ہیٹ ٹوپی ٹھیک ہے ٹوپی ایک تو ہوتی ہے سامنے اسے نہیں یہ ہیٹ جو چاروں طرف سے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ بن گیا موجہ ایسے ہی ایم او جے اے موجہ ٹھیک ہے اچھا ایسے ہی ایک لفظ ہے کوریر زبان کا ٹھی ٹھی لفظ ہے اچھا اب یہ اگر ہم دیکھیں بی یا پی پی کی آواز نکال لے گا تو پی کا ہمارا کون سا ہے یہ رہا یہ ہم نے پی لگ پی پی ای ای کی آواز نکال رہا ہے ای یہ کھڑا ہے ہمارا یہ ساتھ لگ دیا ٹھیک ہے یہ کورین زبان کا ایک لفظ آپ نے مکمل کر لیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے بارش ٹھیک ہے ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے لفظ بنتے جائیں ٹھیک ہے اب ہے کھا دا ٹھیک ہے یہ کورین زبان کا لفظ ہے اس کو انگلش میں ہم میں لکھ دے ہوں کھا کھا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے کہاں سے ڈھونڈا کھا آواز جو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا اے کی آواز وہی آگئی ڈی کی آواز یہ رہی دگر جسے ہم کہتے ہیں اور وہی اے آگیا اس کا مطلب ہوتا ہے گو جانا جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا اچھا اب ایک لفظ ہے او یو او یو ٹھیک ہے اچھا یہ اب دونوں ادھر نہیں ہے یہ رہے ہمارے او او یو ٹھیک ہے اچھا اب اس کو یہ تو بن گیا یہ ٹھیک ہے ایم ایم جو ایم وہ اپر لگ جائے گا لیکن اس کی کوئی آواز نہیں ہے آواز صرف نیچے والوں کی ہے او یو یہ کہتے ہیں دودھ کو فارمولے کہتے ہیں اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا اور مجھے بتلائیے گا ضرور اپنے پیمنٹس میں کہ آپ کو کیسا لگائیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی